اسلام علیکم میمن نیوز کے ساتھ میں ہوں صالح زفر نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر میمن کمیونیٹی کی خواتین بھی انسانی خدمت میں سب سے آگے عمران خان کس کے لیے خطرناک ہوں گے شیخ رشید نے بتا دیا چکی مالکان نے آٹے کی فی کلو قیمت پانچ روپے بڑھا دی صدر مملکت نے شہزاد اکبر کا بطور مشیر استفاہ منظور کر لیا تارکین وطن کو ائرپورٹس پر سہولتے فراہم کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز خبریں آپ نے جانی مزید تفصیلات ہوں گی ایک بریک کے بعد میسیس رضیہ بائی چشمہ والا چیئر پرسن لیڈیز ونگ ورلڈ میمن ارگنائزیشن ممبئی کی جانب سے ممبئی کی کچھی عبادیوں میں سال بھر کھانے کی تقسیم کی مہم بچوں کے لیے اسکول بیک خواتین کے لیے خواتین کے ہینڈ بیک خواتین کے سنتی اور تربیتی مرکز کا قیام خصوصی مہارتوں کی سیٹوں کو تیار کرنے کے لیے جو خواتین کو اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے قابل بنا سکیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کا متحمل ہو تاکہ عزت کی زندگی کو یقینی بنایا جا سکے یہ میسیس رضیہ چشمہ والا کے شروع کیے گئے چند پروجیکٹس ہیں لہذا اگر آپ کو اس بارے میں کوئی شکوک و شبھات ہیں کہ انہیں میمر کمیونیری کی مدر ٹریسا کیوں کہا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ ہم نے انہیں تسلی بخش طریقے سے آرام کر دیا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپوزیشن کو چیلنج دیا ہے کہ وہ اب پیچھے نہ ہٹیں اور 23 مارچ کو ہی اسلام آباد آئیں وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ کو سڑکے بند ہوں گی اپوزیشن اپنا شوق پورا کر لے ممکن ہے کہ 23 مارچ کو موبائل فون سرویس بھی بند ہوں ان کا کہنا تھا کہ اسلامی دنیا کے سیکڑوں وزرائے خارجہ 23 مارچ کو اسلام آباد آ رہے ہیں اپوزیشن 23 مارچ کو آئے اس کو سیاسی شکست اور ذلت نصیب ہوگی اپوزیشن کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان سڑکوں پر نکل گئے تو واقعی بہت خطرناک ہوں گے عمران خان کا سڑکوں پر نکلنے کا پیغام اپوزیشن کے لیے ہے لاہور میں آٹا چکی مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا لاہور میں چکی مالکان کی جانب سے آٹے کی فی کلو قیمت پچاسی روپے سے بڑھا کر نوے روپے کر دی گئی ہے آٹا چکی مالکان کا کہنا ہے کہ گندم اور بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے آٹا مہنگا کرنا پڑا یہی صورتحال رہی تو آٹا مزید مہنگا کرنا پڑے گا صدر مملکت عارف علوی نے شہزاد اکبر کا بطور مشیر استفعہ منظور کر لیا شہزاد اکبر نے 24 جنوری کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں اپنے استفعہ کا اعلان کیا تھا اور بتایا تھا کہ انہوں نے استفعہ وزیراعظم عمران خان کو بھیج دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ پارٹی سے وابستہ رہوں گا قانونی برادری کے ممبر کی حیثیت سے اپنا حصہ ڈالتا رہوں گا تاہم اب صدر مملکت کی منظوری کے بعد کابینہ ڈیویزن نے شہزاد اکبر کے مصطفی ہونے کا بقاعدہ نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے ذرائع کے مطابق شہزاد اکبر کے مصطفی ہونے کے بعد وزیراعظم عمران خان مشیر براہ احتساب کے لیے ناموں پر مشاورت کر رہے ہیں اس حوالے سے حتمی فیصلہ وزیراعظم خود کریں گے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ملکی ائرپورٹس پر رہنمائی اور مدد کے لیے سہولتیں دینے کے لیے سیویل ایوییشن اتھارٹی نے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر عمل درامت شروع کر دیا ہے سی اے اے کے مطابق ساتھ انٹرنیشنل ائرپورٹس پر تاریکین وطن پاکستانیوں کی مدد کے لیے اقدمات کیے گئے ہیں جہاں بیرون ملک مقیم شہریوں کو ون ونڈو آپریشن کی سہولتیں میسر ہوں گی کراچی لاہور اور اسلام آباد سمیز سات انٹرنیشنل ائرپورٹس پر مقررہ ترمینل مینجرز بطور فوکل پرسن خدمات انجام دیں گے جبکہ سینئر ایڈیشنل ڈائریکٹر فیسلیٹیشن تمام مقرر کیے گئے فیسلیٹیشن ترمینل مینجرز کے سربراہ ہوں گے سی اے اے کے مطابق مقرر کیا گیا سی اے اے عملہ ائرپورٹس پر بیرون ملک سے آئے پاکستانیوں کی رہنمائی اور مدد کرے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا